موسیقی وزیر سہت حریش راؤ نے سیدھی پیٹ میں ریلویز کے مختلف زیر التواہ کامو کو جلد مکمل کرنی کی ہدایت دی انہوں نے آج زیرا کلیکٹر پرشاند جیون پارٹل اور ریلویز کے سینئر اوہدداروں کے ساتھ ریلویز ٹریک کے کامو کی پیشرفت کا تفصیلی طور پر جائزہ لیا وزیر سہت نے اس موقع پر ریلویز کے اوہدداروں کو ریلویز ٹریک کے کامو کو جنگی بنیادوں پر مکمل کرنے کی ہدایت دی تاکہ مارس تک سیدھی پیٹ میں ریلویز کے کامو کی تکمیل ہو سکے انہوں نے کہا کہ انہیں کامو کی تکمیل سے مسافرین کو کافی سہولت ہو سکے گی بیرسٹر اصدودین اویسی ایم پی و صدر ملیس نے پوچھا کہ وزیراعظم موڈی چین کے ساتھ ہماری سرحد کے بارے میں حقیقت پر مباحث کے لیے پارلیمنٹ کیوں نہیں آتے وزیراعظم بچوں کی طرح فوج کے پیچھے کیوں چھکتے ہیں سپر ملیس نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ یہ ملک فوج کے بارے میں نہیں سیاسی حیرت کے بارے میں سوال پوچھ رہا ہے کیا موڈی میں اس کا جواب دینے کی حمد ہے بی جی پی مہندر اڈی نے ستائش کرتے ہوئے کہا کہ لا انڈر کے تحافظ اور برقراری میں آکٹوپس کا اہم رول ہے ابراہیم پٹنم میں آکٹوپس شعبے کی جانب سے منقضہ کھیلوں کے فیسٹیول کے اختدام کے موقع پر منقضہ تقریب میں انہوں نے شرکت کی اس موقع پر انہوں نے کھیلوں میں بہتر مظاہرہ کرنے والوں میں انعامات بھی تقسیم کیے ٹولیوٹ کے اداکار موہن بابو نے پولیس سسٹم پر متنازع بیان دیا ہے انہوں نے ایک فلم کی تقریب میں شرکت کی رسمیں انہوں نے انظام لگایا کہ آئی ایس اور آئی پی ایس کے علاوہ دیگر اہددار دباؤں کے سبب حکومت کے تحت کام کرنے کے لئے مجبور ہیں انہوں نے کہا کہ یہ ایک حقیقت ہے انہوں نے اپنے دعوے کی تعاید میں بعض مثالیں بھی پیش کی تاہم انہوں نے کہا کہ وہ پولیس بالخصوص خونسٹیولز کا کافی احترام کرتے ہیں ان کے ریمارک سے نیا تنازع کھڑا ہو گیا ہے سابق وزیر و خیرت آباد کے رکن اسمبلی ڈی ناگندر نے کہا ہے کہ وزیر اعلیٰ کے چندر شکھر راؤں نے ذات پات اور مذہب سے بالاتر ہو کر تلنگانہ میں تمام تہواروں کو اہمیتی ہے ریاستی حکومت کی جانب سے کرسمس کے تحفوں کی تقسیم کی جا رہی ہے اسی پروگرام کے حصے کے دور پر رکن اسمبلی ڈی ناگندر نے مقامی بی آر ایس قائدین کے ساتھ مل کر اور خیرت آباد ایڈیویزن میں منقضہ ایک تقریب میں حصہ لیا اس موقع پر انہوں نے کیک کٹا اور تمام عیسائی بھائیوں کو کرسمس کی مبارک بات بھی پیش کی انہوں نے کہا کہ وزیر اعلیٰ چندر شکھر راؤں تمام مذہب کا احترام کرتے ہیں اور تمام مذہب کو یک ساتھ اور پر دیکھتے ہیں دوار مکہ ماندر کا راؤں باریان لوں پر تھی سمچھران لاغنے ایروج راستر ویعب تنگ پر تھی کنگ پر کرسمس نیس بیٹو پنکڑی کاری کربانی کھرتتا بادلو بیدہ پرانتا لوں اچھو تھی چالا ماندی پاؤں سرس کو سمبندی چی ماندر کا راستر ویعب تھی کنگ پر کرسمس نیس ماندر کا راستر ویعب تھی کنگ پر کرسمس نیس ماندر کا راستر ویعب تھی کنگ پر کرسمس نیس ماندر کا راستر ویعب تھی کنگ پر کرسمس نیس ماندر کا راستر ویعب تھی کنگ پر کرسمس نیس ماندر کا راستر ویعب تھی کنگ پر کرسمس نیس ماندر کا راستر ویعب تھی کنگ پر کرسمس نیس سارا کام وقف انسپیکٹر کی لاپروہی اور وقف مافیا کی کھلی چھوٹ کے نتیجے میں ہوا ہے۔ ایک شخص اس عراضی پر وقف کا قرائدار تھا تاہم بعد ازاں اس نے دھوکے سے اس عراضی کو ایک دوسرے شخص کو فروغ کر دیا جس نے بلدیا سے اجازت حاصل کرتے ہوئے اس عراضی پر عمارت کامیر کر دی۔ یہ سب کام وقف انسپیکٹر کی نگرانی میں ہوا۔ اپیدا میں مخام افراد کی شکایت پر عبدالخادر نامی وقف انسپیکٹر نے کام کو عراضی طور پر رکھوا دیا۔ تاہم ایک ماہ بعد دوبارہ کام شروع کر دیا گیا اور تیزی کے ساتھ چار منزلہ عمارت تعمیر کر لی گئی۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بورڈ نے آخر کار اس معاملے میں اتنا کیوں تاخیر کیا اور وقف انسپیکٹر کے خلاف کیوں کاروائی نہیں کی گئی۔ دکان سے کولڈرنگ بوتل کی چوری کا ایزام لگاتے ہوئے دکان کے مالک نے اپنے گھر لے جا کر نو سالہ لڑکے کی جسم کے نازو خیصوں پر مرچ پاورڈر ڈال دیا۔ یہ گھنونی حرکت اس نے اپنے گھر میں کی اور اس کی ویڈیو بھی بنائی۔ اس نے لڑکے کو برہنا کرتے ہوئے اس کے نازو خیصوں پر مرچ پاورڈر ڈال دیا اور اس کے ہاتھ پاؤں بان دیئے۔ اس ویڈیو میں دکھا گیا کہ لڑکا درد سے کراہ رہا ہے۔ ذرائع کے مطابق کرشنا نامی شخص نے یہ حرکت کی۔ اس واقع کی شکایت لڑکے کی ماں اور اس کے مامو نے حبیب نگر پولیس سے کی۔ پولیس نے اس شخص کے خلاف کیس درش کر کے اس کو حراست میں لے لیا۔ اس ویڈیو میں دکھا گیا کہ لڑکا رو رہا ہے۔ میرے بھانجی کو لے گیا کہ مارا گتے جھوٹا ازم لگا کہ مارا ہی نہیں ہے۔ دکھا گیا کہ مارا گتے جھوٹا ازم لگا ہی نہیں ہے۔ انہیں کیا اسٹین لینے گیا تھا؟ آرادی پیسے دیدھی بھائی نہیں ہے۔ اسٹین لے گیا تھا۔ تو اس کو دہری میں وہ چوری کریں۔ یہ چوری بھل گیا ہے۔ دوسرا ازم لگا کہ کچھ بھی ایک بہانہ لگا کہ اس کو مارے ہوئے۔ مجلسی کارپورٹر آزم شریف کے بھانجی کی ناش کا پوسٹ مارٹم کرتے ہوئے۔ ناش کو قاندان کے حوالے کر دیا گیا۔ باوی سالہ مرتوزہ علی انس پر گجشتہ روز حملہ کرتے ہوئے ان کا ختل کر دیا گیا تھا۔ ناش کا پوسٹ مارٹم دوخانہ عثمانیہ میں کیا گیا جس کے بعد ناش برسائے کے حوالے کر دی گئے۔ ہماز جنازہ مسجد سالحین کمہاروالی میں ادا کر دی گئی اور بعد ازم رتفین عمل میں آئی۔ محشور ملکی کے سینئر کانگریسی قائدین نے احتجاجی سرونگر گورنمنٹ جونئر کالج کے طلبہ کی تائید کا اعلان کیا۔ کانگریس کے سینئر قائدین دیپا بھاسکر ریڈی، مال ریڈی، رام ریڈی اور دوسرے وہاں پہنچے اور احتجاجی طلبہ کی حمایت کی۔ طلبہ نے اپنے مسائل کے حل کا حکومت سے مطالبہ کرتے ہوئے احتجاج کیا۔ انہوں نے زور دیتے ہوئے کہا کہ وزیر تعلیم سبیتا اندرہ ریڈی اور کمیشنر ایجوکیشن ان کے مسائل کو حل کریں۔ انہوں نے کہا کہ ریاست میں تعلیم نظام بلکل درہم برہم ہو گیا ہے۔ اس موقع پر کانگریسی قائدین نے میڈیا سے بات کرتے ہو مطالبہ کیا کہ اگر مسائل حل نہیں ہوتے ہیں تو وزیر سبیتا اندرہ ریڈی فالی طور پر اپنے عوضے سے مصطفی ہو جائیں۔ موسیقی 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 بی جے وائی ایم کی جانب سے اس احتجاج کی اپیل کی گئی تھی جس میں بی جے وائی ایم کے اندرداروں کے علاوہ ارکان عاملہ اور دوسروں نے شرکت کی اداکار کے نئی فلم پتھان کے خلاف یہ شدید احتجاج کرتے ہوئے فلم کا بائیکاٹ کرنے کا مطالبہ کیا گیا انہوں نے فلم کے خلاف نارے بازی بھی کی موسیقی جس کو بے شرم نام کا گانا دیا یقینان شارو خان اور دیپی کا بادوکن اور اس تمام فلم جو بھی ڈائریکٹر پروڈیسر ہے وہ تمام لوگ بے شرم ہے کیونکہ ہندوستان کی جو سنسکریتی ہے ہندوستان کی جو بیدباؤنا ہے بھارت کی جو سنسکریتی ہے وہ سنسکریتی ہماری سنسکریتی نہیں ہوتی شارو خان اور دیپی کا بادوکن جس طرح سے بھگوا کلر کو پائن کر جو بکنی پہ اتنا آشلیل طریقہ کا گانا نکالی مجھے لگتا ہے کہ یہ تمام 130 کروڑ جنتہ کو دیش پہنچانے والا کام ہے آج ہم دیکھ سکتے شارو خان ایک طرح سے پٹان سینما نکال کر اس طرح سے ہندووں کا اپمان کر رہا ہے دوسری طرف شارو خان کا بیٹا درکس کے کیس میں بکڑ کر جو کی تب بولیوڈ پوری طرح سے ڈرکس مافیا بن چکا ہے آج پورا بولیوڈ بچہ بچہ بولیوڈ ان کے ہیرو ہیروین کے بیٹے ڈرکس استعمال کر رہے شارو خان کا بیٹا ڈرکس میں ملتا ہے جس طرح سے دیپی کا بادوکن ہے دکڑے گینگ کے ساتھ مل کے جو دیش ویرو دی دیش ویرو دی کتیوی دیا جو کرتے ہیں ان کے ساتھ کھڑے رہی کر ان کے ساتھ بات کرتی ہے آرے رنبیر سنگھ ننگا فوٹو پورے نیوڈ فوٹو اس نے بیچ میں آج کرا میں پوچھنا چاہتا ہوں دیش واسیوں کو تمام بولیوڈ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا یہ بھارت کی سنسکریتی ہے یہ جو بھار کی سنسکریتی ہندوستان میں لاکر ہندوستان کی سنسکریتی کو ختم کرنے کا کام کر رہے آمیرکان آمیرکان جیسا ایکٹر ہمارے شنکر بھگوان کا اپمان کرتا ہے ہمارے دیوی دیوتاو کا اپمان کرتا ہے اس کے باوجود بھی ہم نے بولیوڈ کم موقع دیا لیکن بولیوڈ آج بھی نہیں سدھر نی آج ہم دیکھ سکتے ساؤت کے تمام مووی ہیں ساؤت میں ہم دیکھ سکتے آرے کاندارہ سنما نکالو ایک دیوشنل سنما ہے اگر ایکشن نکالنا ہے گیجیپ کے ویسا نکالو اگر آپ کو پریبار کا نکالنا ہے بھاگبان جیسی سنما نکالو آرے دیش اور دھرم کے اوپر نکالنا ہے تو ٹریبل آر کے ویسا سنما نکالو آج پورا دیش ساؤت کی سنما کے طرف دیکھ رہا ہے البینگر میڈی پلی میں منشیات کا کاروبار کرنے والوں کو گرفتار کیا گیا نئے سال کی تخاریب کے سلسلے میں یہ منشیات مختلف مقامات سے لائی گئی تھی جن کو ضبط کیا گیا 45 لاکھ روپے کی ان منشیات کو دو افراد کے پاس سے ضبط کیا گیا ان میں ایک آئیجیریوی باشندہ بھی شامیل ہے ڈرگ پیڈلر تروابط کانجی مارس نی کسٹری نوجیس کونی والا دگر ڈنچی 45 گراہ میڈ اجی سیچ چیٹم زرگی نائے یایدگرو 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 ایرشنا ہی نارو نیٹیو پیش راجس کان مطلب یایدگرو ایرش چیزتو 45 گراہ میڈ تروابط بجاج اوٹ 2 گلاہ رنڈو موبائل کونس آئیدو مطلب یایدگرو ایرشنا ہی نارو ایرشنا ہی نارو پولیس کانیسٹوبل کے تخرور کے لیے ہوئی جسمانی ٹیسٹ میں اچانک بیمار پڑھنے والے امیدوار کی علاج کے دوران موت ہو گئے اس امیدوار کی شناخت راجندر کے طور پر کی گئی ہے جس کو ورنگل کے ایم جی ایم ہسپیٹر میں منتخل کیا گیا تھا سترہ ڈسمبر کو یونیورسٹی کے میدان میں ہوئی دور میں راجندر اچانک بیمار پڑھ گیا تھا اس کو دواخہ نامتخل کیا گیا تھا جہاں وہ چار دنوں تک وینٹی لیٹر پڑھا تاہم یہ آج موت ہو گئی سیبر آباد پولیس نے نئے سال کی پارٹیوں کے لیے گوہا سے منشیات فروخت کرنے کے مقصد سے شہر پہنچنے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا کمیشنر پولیس سیبر آباد سٹیفن ڈروینڈرہ کی ہدایت کے مطابق سیبر آباد سپیشل آپریشن ٹیم منشیات فروخت کرنے والوں اور اس کا استعمال کرنے والوں پر نظر رکھے ہوئے ہیں اسی دوران سپیشل آپریشن ٹیم مادھاپور زون نے چندہ نگر پولیس اسٹیشن کی حدود سے گوہا سے تعلق ہتنے والے راجش نائک کو گرفتار کر لیا ملزم آسان طریقے سے روپے کمانے کے مقصد سے منشیات فروخت کر رہا تھا ہیدرباد میں اس کے بعض افراد سے روابی تھے نئے سال کی تخاریب کے پیش نظر ملزم سترہ دسمبر کو منشیات فروخت کرنے کے مقصد سے ہیدرباد پہنچا تھا ایک اطلاع پر انیس دسمبر کو جب ملزم راجش نائک چندہ نگر پولیس اسٹیشن کی حدود میں منشیات فروخت کر رہا تھا کہ سپیشل آپریشن ٹیم نے اسے گرفتار کر دیا اس کے پاس سے اٹھالیس گرام ایم ڈی ایم اے نامی نشاور شہ بھی زبط کر لی گئی já ایک ڈی ایک ڈی ایم ڈیا ایک ڈیا ایم ڈیا ای키، الآن ڈیا ایس پاڈی بس کلی سوپھی دیا تھا اور اس نے مح Пока پہنچوا ایدار پہنچا تھی یہ محابا ہونڈ چندہ نگر پولیس نگر پولی سک persona توانچہ گنا پہنچہ اک standalone اسے اندہو پہنچونے والمکارک بچگوز میں ڈیوڑھی ہاتھ اور اے ودای کیا ایسیڈ تیر پر فردنے کی پocrوز سے جو ہے اپنی ایسیڈ تیر میں منقے سارے باستے ہو چلا مجھے سارے طرح پوری تیرہ رہی در دنچ پر ایک زیادہ مزید فیل خانے میں دست درازی کے معاملے میں گرفتار ایک شخص کی بیٹیوں نے انہیں جھوٹے مقدمے میں پھسانے کا الزام لگایا انہوں نے کہا کہ آپ اسی رنجش کے نتیجے میں ان کے والد کو منصوبہ بند تاریخے سے پھسایا گیا ہے انہوں نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ فیل خانے میں ان کی جائداد ہے جس کو ان کے والد اسی اور کو فروغ کرنا چاہتے تھے تاہم بعض افراد نے جائداد فروغ کرنے کے لئے اسرار کیا تاہم ان کے والد کے اس سے انکار پر یہ بدلہ نکالنے کے لئے معصوم لڑکی کا سہارہ لے کر ان کے والد کو پھسایا گیا ہے میں محمد اپنی امت کی بیٹی میں یہ سب ہے نا فباوٹ کی کانیمی سب گیا گیا ہے وہ ایک چھوٹی بچھی ہے دس سال کی جو ایک معصوم بچھی ہے اس کا سہارہ بناتے ہیں نہ مرے دیڈی کے پھسایا یہاں ہے یہ کچھ اور نہیں ہے ہماری ایک پروپٹی بھی ایک مکان ہے جو مرے دیڈی کسی اور بیچنا چاہ رہے تھے بات وہ چاہتے ہی ان کو بیچے جو پپا اگری نہیں ہے اس کے لئے اس کا ریونج نکالنے کے لئے میرے دیڈی کے ساتھ بھی سب کیا گیا ہے اس کو رکٹی پلان ہے اس کے لئے سوڑ درسار کی بچھی ہے اور پکھز سپر ہو رہے ہی ہے اور ہم نے 6 بھینا میں اور لکھو 6 بھینا شکل ہے بھی ایک معصوم بھیlichkeit اور ان میں دل سے ارنا ہرہی ہے میں دل سے اعمال اللہ شکل ہوں تمہار sanitー ہے ایک مروعہ ہے اس کے لئے اس کو معصوم ب Himself ان کو چھے دیکھ رہا ہے اور یہ سب ہے نا ڈیڈکی ان کا سر سب دیکھتے ہیں انہوں نے ایک بھی پلان دی سکتیا جیا ہے راک سے میری ڈیڈک ایمانے میں 16 ڈیر سے رہ رہے ہیں میری ڈیڈی وانی تیدا ہوئے ہیں ان کے موم ڈیڈی وانی کے رہنے والے ہیں اس کے سالے میں ابھی تک ایسا کچھ نہیں ہو رہا ہے اور آرچہ یہ سنے میں ایک ایسا بول رہے ہیں اور ان کو رکھنی پلان ہو رہا ہے دسویں جماعت کے طلبہ کی جانب سے گانجے کے استعمال کی شکایت پرنسپل سے کیے جانے پر ساتھیں جماعت کے طالب علم کو نیم برہنا کرتے ہوئے اس کی پیٹائی کر دی گئی اور اس واقعے کا ویڈیو بھی بنایا گیا جو سوشل میڈیا کے مختلف لیٹ فارمز پر فیزی کے ساتھ وائرل ہو گیا یہ واقعہ انڈر پردیش کے زلہ باپٹلا میں پیش آیا جنوبی کشمیر کے شوپیان زیلے میں لشکر تیابہ کے تین دہشتگرد انکاؤنٹر میں ہلاک ہو گئے آج صبح انصداد دہشتگردی آپریشن انجام دیا گیا جس میں یہ تین دہشتگرد ہلاک ہو گئے اور اس نے کہا کہ انکاؤنٹر کے مخام سے اسلحہ ضبط کیا گیا سیکرٹی فورسز کو ان کی موجودگی کی اطلاع پر علاقے کا محاصرہ کیا گیا اور تلاشی مہم کے دوران یہ انکاؤنٹر پیش آیا تاریخ عمارت تاج محل کو جائدہ ٹیکس اور پانی کا بل جاری کیا گیا میکمہ آسار خدیمہ کو یہ نوٹی سے جاری کرتے ہوئے ایک لاکھ چالیس آر روپے جائدہ ٹیکس اور پانی کا بل ایک کروڑ روپے ادا کرنے کی ہدایت دی گئی میکمہ آسار خدیمہ نے اس پر حیرت کا اظہار کیا آسار خدیمہ کے سربراہ آرکے پٹے نے سلسلے میں رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا کہ یہ یادگار بلدی ٹیکس سے مستثنہ ہے یہ نوٹیس غلطی سے جاری کی گئی ہے اس سلسلے میں میکمہ آسار خدیمہ نے بلدیہ آگرہ کو مکتوب روانہ کر دیا ہے جرمنٹن سوپر سپیشالیٹی ہاسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈینلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجبی فیس میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چومیز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن تھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشالٹی ہاسپٹل پلر نمبر ایک سو پچاس اتاپور ہیدر آباد